بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ صاحب دیسی کھانے میں ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ لوگ کے لئے لائیں بہت زبردست اور بہت یونیک سی ریسپی آج ہم بنائیں گے بریڈ ڈی لائٹس بریڈ ڈی لائٹس بنانا بہت ہی آسان ہے بریڈ سے میٹھا بھی کہہ سکتے ہیں آپ دیکھنے میں یہ بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اور کھانے میں تو ہے ہی لا جواب تو بریڈ ڈی لائٹس بنانا شروع کرتے ہیں بینا ٹائم ویسٹ کیے بیٹ سے میٹھا تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک ساف پین لے لیا ہے ابھی ہم اس میں دودھ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کپ میں نے دودھ لے لیا ہے یہ دودھ تقریباً بنتا ہے آدھا کلو تو دودھ کو سب سے پہلے ہم بوائل کریں گے سب سے پہلے ہم دودھ کے اندر چینی شامل کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے چینی شامل کیا اور دوسری سائیڈ پہ ہم نیکس ٹیپ کی جانب چلتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس کپ میں دو سے تین کھانے کے چمچ دودھ ہے اس کے اندر ہم کسٹرڈ پاورڈر شامل کر دیں گے میرے پاس یہ ونیلا ہے آپ کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں جی تین کھانے کے چمچ میں نے کسٹرڈ شامل کر لیا ہے اور اچھے سے کسٹرڈ کو ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لامس گھوٹلی بغیرہ نہ ہو اچھے سے مکس کریں گے اور دودھ بھی مارا بوائل ہونا شروع ہو چکا ہے تو تھوڑا سا ہم دودھ کو پکا لیں گے تاکہ دودھ کا جو کچھا پان ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے جب دودھ اچھے سے بوائل ہو جائے اور دودھ پک جائے اس ٹیم آپ یہاں پر چینی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگ رہے ہو تو آپ شامل کر سکتے ہیں جی بوائل آنے کے بعد دودھ کو میں نے تین سے چار منٹ تک اچھے سے پکا لیا ہے دودھ ہمارا اچھا خاصا گڑا ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس میں کسٹڈ پورڈر جو ہم نے اچھے سے مکس کر کے رکھا ہے وہ شامل کر دیں گے جی کسٹڈ پورڈر شامل کرتے ہوئے آپ نے آنچ بلکل سلو کر دینے ہے اس طرح سے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس میں کوئی بھی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے جی تو اس طرح سے ایک دام ہم سارا کسٹڈ شامل کر دیں گے اور اچھے سے اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے کسٹڈ شامل کرنے کے بعد ایک سے دو منٹہ کسٹڈ کو اچھے سے پکا لیں گے اس کا ہم نے کچھا پن ختم کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے اس طرح سے مکس کرتے جانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی کوئی گھٹلی نہیں بنی بہت زبدیس طریقے سے ہمارا کسٹڈ بن کے تیار ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم فلیم بن کرتے ہیں اور اس کسٹڈ کو تھوڑا سا ہم تھنڈا کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے ایک صاف بول لے لیا ہے ابھی ہم نے جو کسٹڈ ریڈی کر کے رکھا ہے اس کے اندر شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا میں نے تھنڈا کر لیا ہے باقی جو کسٹڈ ہے وہ بھی یہ تھنڈا ہو جائے گا اس طرح سے بول میں ڈالنے کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھ دیں تقریباً پندرہ میٹ کے لیے جی تو کسٹڈ ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ابھی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی جانے تو یہاں پر میں نے بلائی لے لیا ہے دو کھانے کے چمچ یہاں پر میں نے ملائی لے لیا ہے جو گھر میں دودھ بوائل کرتے ہیں اس کے اوپر جو ملائی آتی ہے وہ میں نے لے لیا ہے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے پسی ہوئی چینی دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں پسی ہوئی چینی شامل کر دیئے اگر آپ کے پاس چیز پسی ہوئی چینی نہیں ہے تو آپ بلینڈر میں ڈال کے چینی کو پیش سکتے ہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں بہت آسانی سے ہو جائے گی ابھی ہم اس میں کچھ اور چیزیں شامل کریں گے جس سے بہت زبردست ہمارا بریٹ ڈی لائیٹ بن کے تیار ہوگا تو یہاں پر میرے پاس ملک پورڈر ہے یہ شامل کر دیں گے دو کھانے کے چمچ ہم اس میں ملک پورڈر شامل کر رہے ہیں اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے جی اس طرح سے بیٹر ہونا چاہیے بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے تو ماشاءاللہ بیٹر ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے ابھی ہم اسے سائٹ پہ کرتے ہیں تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی جانے یہاں پہ میں نے ایک ساف برطن لے لیا ہے ابھی ہم اس میں دودھ شامل کر دیں گے ایک کپ اس میں میں دودھ کا شامل کر رہی ہوں دودھ بوائل کر کے اور اس کے بعد میں نے دودھ کو تھنڈا کر لیا گرم دودھ آپ نے بلکل بھی یوز نہیں کرنا نہیں تو ساری رسپی آپ کی خراب ہو سکتی ہے یہاں پہ بھی پسیوچینی شامل کر دیں گے ڈیر ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں پسیوچینی شامل کیا اور اچھے سے مکس کر لیں گے جی تو چینی کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ابھی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی جانے تو یہاں پر میں نے برےڈ لے لیا ہے پانچ ادد میں نے برےڈ لے لیا ہے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ایک ایک برےڈ لے کے اس طرح سے ہم اس کی ساری سائٹ ریموو کر دیں گے گولڈن کلر ہم نے بلکل بھی اس میں یوز ریسپی میں نہیں کرنا نہیں تو ساری ریسپی خراب ہو سکتی ہے باقی بھی سیم میں ساری اسی طرح سے کٹنگ کر لوں گی اور جو ہمارے پاس یہ جو سائٹ ہم نے اس کی ریموو کی ہے اس کو ہم نے بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا اس کے ہم برےڈ کرمز بنا لیں گے آگے چال کے ہماری کافی ریسپیوں میں کام ہاتی ہے جیسے کہ ہم کباب وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں ہم اچھی سی کوٹنگ کر سکتے ہیں تو جی ساری سائٹ ہم نے کٹ کر لی ہیں یہاں پر جو ہم نے مکسر تیار کر کے رکھا ہے اس طرح سے یہ تک ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم ایک برےڈ کا پیس اٹھائیں گے اور اس طرح سے ایک ایک چمچ کے قریب ہم برےڈ کے اوپر اس طرح سے سپریٹ کر دیں گے اتنا زبردست یہ میٹھا بن کے تیار ہوتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر تو بنتا ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں اس طرح سے یہ بہت ہی کریمی ہے اور بہت ہی مزے کا یہ رس ملائی کو بھی پیچھے چھوڑ دیں اتنا زبردست یہ میٹھا بن کے تیار ہوتا ہے ابھی ہم ایک دوسری کوپر اس طرح سے اس کو اس طرح سے لگا لیں گے تو باقی بھی سیم میں اسی طرح سے سارے بنا کے ریڈی کر لوں جی کریم ساری ہم نے بریڈ پر لگا لیے ابھی ہم اس طرح سے تنک کر لیں گے بہت ہی آسانی سے ہو جاتی ہے اس طرح سے اور درمیان میں سے بھی ہم اسی طرح سے کٹ کر لیں گے اس طرح سے سارے پیس ہم نے ریڈی کر لینے ہیں اس طرح سے سارے بریڈ ہم نے ریڈی کر لیے ہیں تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی جانے یہاں پر جو میں نے چینی ڈال کے دودھ میٹھا کر رکھے اس میں ابھی ہم کیا کریں گے اس طرح سے ایک ایک بریڈ اٹھا کے اس طرح سے ہم نے ڈپ کر لینا ہے اور بہت زیادہ ڈپ نہیں کرنا بس اس طرح سے تو یہاں پر ایک ٹری لیں گے اس کے اندر ہم اس طرح سے سارے سیٹ کر لیں گے جی تو بریڈ ہم نے ماشاءاللہ ریڈی کر لی گئے تو یہاں پر جو میں نے کسٹڈ بنا کے رکھا ہے اور اسے ٹھنڈا کر لی گئے ابھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح سے ڈالتے جائیں گے جس طرح سے رس ملائی بناتے ہیں اور اوپر رس ملائی کے اوپر جو بیٹر ڈالتے ہیں اسی طرح سے ہم بریڈ کے اوپر بھی اس طرح سے ڈالتے جائیں گے کم زیادہ جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اسے ساب سے ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت زبردست ریسپی ہے جی اس طرح سے سارا کسٹڈ ہم نے بریڈ کے اوپر لگا لیا ہے ابھی ہم تھوڑا سی سجاوٹ کریں گے جس طرح آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا میرے پاس کلر فل نارگل ہے یہ تھوڑا سا ہم اس طرح سے لگا دیں گے یہاں پر میرے پاس کشمش ہے یہ لگا دیں گے اس طرح سے آپ چاہے تو کوئی اور بھی ڈرائی فروٹ لگا سکتے ہیں جیسے کہ بادام ہے پستہ ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس طرح سے جی ما شاء اللہ بہت ہی زبردست بریڈ ڈی لائٹ سمارا بن کے تیار ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کتنا کلر فل اور بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی زبردست ریسپی ہے بلکل دس منٹ میں یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے کوئی لمبا چوڑا اس کا جنجر نہیں تو یہاں پر یہ ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ اس کو مزید مزیدار بنانا چاہتے ہیں تو آپ آدھے گھنڈے کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میمانوں کو پیش کریں خود انجائے کریں زبردست ہی ریسپی کے ساتھ اگر میرے ریسپی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے